بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم نائنٹ کلاس فیزکس کے لونگ کوئسنز اور نومیریکل کے گیس پیپرز کو دیکھیں گے آپ ان نومیریکلز اور گیس پیپرز کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا نومیریکلز کو بار بار آپ سولف کر لیجئے گا اس بات کی ہنڈر پرسنٹ شورٹی ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس میں سے لونگ کوئسنز اور نومیریکل لازمی آئیں گے آئیے اس گیس پیپرز کو چپٹر بائی چپٹر ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم چپٹر نمبر ون کی بات کرتی ہیں اس میں آپ نے ایکسسائز میں جو نومیریکل کرنا ہے وہ 1.3 ہے 1.5 اور 1.10 آپ نے یہ تین نومیریکلز چپٹر نمبر ون میں کرنے ہیں اور یہ ایکسسائز کے نومیریکل ہیں اگر ہم چپٹر ون کے بعد چپٹر ٹو کی بات کریں تو چپٹر ٹو میں جو موسٹ امپورٹنٹ آپ نے نومیریکلز کرنے ہیں وہ 2.1 کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے کر لیجئے گا 2.2 کو اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اس کے بعد جو آپ نے نومیریکل کرنا ہے وہ 2.3 یہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے چپٹر نمبر 2 کے بعد اگر چپٹر نمبر 3 کے نومیریکلز کی بات کرنے تو چپٹر نمبر 3 کے جو موسٹ امپورٹنٹ نومیریکلز ہیں اس میں 3.1 یہ ایکسسائز کا نمیریکل ہے یہ بھی آپ نے کرنے ہیں یہ تمام نمیریکل ایکسسائز کے ہیں اس کے بعد آپ نے 3.2 نمیریکل کرنا ہے 3.3 نمیریکل کرنا ہے 3.4 نمیریکل کرنا ہے اور 3.9 نمیریکل کرنا ہے تو چپٹر نمبر 3 میں جو آپ نے نمیریکل کرنے ہیں وہ آپ نے یہ والے نمیریکل کرنے ہیں چپٹر نمبر 3 کے بعد اگر ہم چپٹر نمبر 4 کو ڈسکس کریں تو چپٹر نمبر 4 میں جو موسٹ امپورٹنٹ نمیریکل آپ نے کرنے ہیں وہ 4.1 نمیریکل کرنا ہے 4.3 نمیریکل کرنا ہے 4.5 نمیریکل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 4.6 نمیریکل کو دیکھنا ہے چپٹر نمبر 4 کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ نمیریکل اگر چپٹر 5 کے دیکھیں تو اس میں آپ نے 5.5 کرنا ہے 5.7 کرنا ہے اور 5.8 یہ آپ نے 3 نمیریکل چپٹر نمبر 5 میں سے کرنے ہیں چپٹر نمبر 5 کے بعد اگر ہم چپٹر نمبر 6 کے نمیریکل کو دیکھ لیں تو چپٹر نمبر سکس میں سے جو آپ نے نمیریکل کرنی ہے اس میں سکس پوائنٹ ون اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے سکس پوائنٹ ٹو کو اچھے طریقے سے کرنا ہے سکس پوائنٹ ثری کا نمیریکل اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے سکس پوائنٹ فور یہ نمیریکل کرنا ہے سکس پوائنٹ فائف نمیریکل کرنا ہے اور سکس پوائنٹ سکس نمیریکل کرنا ہے یہ نمیریکل آپ اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کیجئے گا اس میں سے انشاءاللہ آپ کو نمیریکل لازمی آئے گا چپٹر نمبر سکس کے بعد اگر ہم چپٹر نمبر سیون کی بات کر لیں تو چپٹر نمبر سیون میں جو موسٹ امپورٹن نمیریکل ہے وہ سیون پوائنٹ ون کرنا ہے سیون پوائنٹ تھری کیجئے گا سیون پوائنٹ فور، سیون پوائنٹ فائف، سیون پوائنٹ سکس اور سیون پوائنٹ نائن ان کی اچھے طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور ان کو بار بار سول کرنا ہے تاکہ آپ کی کنفیجن جنسیہ وہ ختم ہو سکے چپٹر نمبر سیون کے بعد اگر ہم چپٹر نمبر ایٹ کے نمیریکل کی بات کر لیں تو اس میں سے آپ نے ایٹ پوائنٹ ون ایکسسز کا نمیریکل کرنا ہے ایٹ پوائنٹ ٹو کرنا ہے ایٹ پوائنٹ تھری، ایٹ پوائنٹ فور، ایٹ پوائنٹ فائف اور اس کے بعد آپ نے ایٹ پوائنٹ سکس نمیریکل کرنا ہے اس چپٹر میں موسٹ لی آپ کو نمیریکل آتا ہے چپٹر نمبر ایٹ کے بعد اگر ہم چپٹر نمبر نائن کی بات کر لیں تو چپٹر نمبر نائن میں جو موسٹ امپورٹنٹ نمیریکل کرنے ہیں اس میں نائن پوائنٹ ون آپ نے کرنا ہے اور نائن پوائنٹ ٹو کرنا ہے تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے نمیریکل کرنے ہی اس میں سے انشاءاللہ آپ کو پیپر آئے گا اگر نمیریکل کے بعد لونگ کوئسنس کی بات کر لی جائے تو اس چپٹر میں جو موسٹ امپورٹنٹ لونگ کوئسنس ہیں اس میں آپ نے ترانسلیٹری موشن اور اس کی ٹائپس کرنی ہے نیوٹن فرس ایکویشن آف موشن اس کو آپ نے ڈرائیو کرنا ہے سیکنڈ ایکویشن آف موشن کو ڈرائیو کرنا ہے تھرڈ ایکویشن آف موشن کو ڈرائیو کرنا ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ایکویشنز ہیں اگر یہ لونگ میں نہیں آتی تو شورٹ میں ڈیفینیل نہیں آئیں گے شورٹ میں نہیں آئیں گے تو لونگ میں آئیں گے اور یہ دونوں میں آ سکتی ہیں ہے اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر مرتبہ پیپر میں یہ ایک وسلم ڈ آتی ہیں اس کے بعد آپ نے نیوٹنز فس لا آف موشن اس کو ایکسپلین کے ذریعے آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اس کے علاوہ اگر ہم وسلم کی بات کر لیں تو اس میں آپ پلیل ایکسپلین نیوٹان ڈ counts an ای کال افت و ایس اگل و ایس کے بعد جو آپ نے لانگ پلیل کرنے ہیں اس میں اپنے ایکسپلین کرنا ہے ت planners ساتھ فصل сам of equilibrium کو explain کرنا ہے second condition of equilibrium کو آپ نے دیکھنا ہے یہ short میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور long میں بھی اس کے بعد آپ نے describe کرنی ہے types of equilibrium ان کے بارے میں آپ نے discuss کرنا ہے اس کے بعد آپ کو question آئے گا آپ نے perform کرنا ہے experiment جس کے ذریعے آپ center of a body of an irregular body اس کو آپ find out کر سکیں geostationary satellite one of the most important long questions یہ آپ نے کرنا ہے law of gravitation one of the most important long questions اور آپ نے اس میں سے mass of earth کو اس law کے ذریعے law of gravitation کے ذریعے آپ نے اس کو drive کرنا ہے اس کے بعد آپ نے kinetic energy اور اس کے relation کو آپ نے drive کرنا ہے اس کے بعد جو آپ نے long question اس chapter میں سے کرنا ہے وہ آپ نے young modelis والا کرنا ہے یہ most important long questions ہیں آپ اس کو لازمی کیجئے گا اس کے بعد آپ نے ارشمیدرس principle کو کرنا ہے most important یہ بھی آپ کے پاس long questions ہے اس کے بعد آپ نے hydraulic press کی working کیا ہوتی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے long question کرنا ہے what is thrust اور اس کا principle of lotations کو آپ نے explain کرنا ہے اس کے بعد جو آپ نے long questions کرنا ہے وہ آپ نے importance of large specific heat capacity of water اس کو آپ نے کرنا ہے اور last پہ جو آپ نے long questions کرنا ہے وہ drive the relation of linear thermal expansion in solids solids کے اندر linear thermal expansion کے relation کو آپ نے drive کرنا ہے تو یہ long questions اور numerical تھے آپ ان کو اچھے طریقے سے کر لیجئے گا میں پھر repeat کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں سے بہت سا paper آئے گا اگر آپ complete gas paper دیکھنا چاہتے ہیں جس میں short questions include ہیں MCQs include ہیں تو آپ اس کو میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں best of luck for your exams اگر آپ کو میری کسی قسم کی کوئی help چاہیے ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں یا آپ میرے facebook page پہ بھی مجھے message کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ہر قسم کی آپ کی help کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو exams میں اچھے نمبر سے پاس کریں میری یہ دلی دعا ہے اور میں آپ کے لیے ہمیشہ اس طرح کوشش کرتا رہوں گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا again best of luck for your exams اللہ حافظ